اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کروشے وید شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز آج ہم جو ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے انکر کا کارٹن تھریڈ یوز کر رہی ہوں اس کے لیے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سلپ نوڈ باندھ لیں گے سلپ نوڈ باندھنے کے بعد ون ٹو تھری تھری چینز لیں گے تھری چینز لینے کے بعد اب ہم نے اپنی اس تھریڈ کو اپنے دوبتے سے ڈبل کریشہ لیتے ہوئے اٹیچ کر لینا ہے یہ ہم نے ڈبل کریشہ لے لیا ہے ٹو ڈبل کریشہ لے چکے ہیں اب ہم یہاں پر ڈبل کریشہ لے لیں گے تھری چینز لینے کے بعد ہم اپنے اس سلوڈ کو ڈرن کر لیں گے ڈرن کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ جو ہمارے پاس تھرڈ سٹیچ ہے ہم نے ڈبل کریشہ لے لینا ہے اب ہم نے یہاں پر دیکھیں اس سلوڈ کریشہ لے لینا ہے ون ٹو ڈبل کریشہ لے لینا ہے یہ ٹوٹل ہمارے پاس ڈبل کریشہ لے لینا ہے ٹوٹل ہمارے پاس ڈبل کریشہ لے لینا ہے دیکھیں اب یہاں پر ہم ون ٹو ٹری ٹری چینز لیں گے ٹری چینز لینے کے بعد ہم نے اسے ڈرن کرنا ہے ڈرن کرنے کے بعد اس سٹچ میں ڈبل کریشہ لے لیں گے ڈبل کریشہ لے 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 ل ہم نے یہاں پر لے لیے اب ہم نے یہ جو ہمارا پر سپیس ہے اس میں بھی ہم نے 3 ڈبل کرشا لے لینے ہیں 1 2 3 3 ڈبل کرشا لینے کے بعد اب ہم نے یہاں پر 1 2 3 3 chains لینے کے بعد سی ایسے straight کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے ڈبل کرشا لے لینا ہے 1 2 3 3 and 4 4 times ہم نے again یہاں پر ڈبل کرشا لے لینا ہے یہ دیکھیں اب ڈبل کرشا لینے کے بعد یہاں پر ہم نے 1 2 3 3 chains لینے ہیں 3 chains لینے کے بعد ہم اسے turn کریں گے turn کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس last ڈبل کرشا ہے اس پر ہم نے ڈبل کرشا لے لینا ہے 1 time اب اس کے اس space میں ہم نے ڈبل کرشا لے لینا ہے 1 2 time اب یہ جو ہم نے ڈبل کرشا لیا ہے اس کے اس stitch میں بھی ہم ڈبل کرشا لے لیں گے 3 chains لینے کے بعد 1 2 2 stitch skip کریں گے 3rd stitch میں ہم نے ڈبل کرشا لے لینا ہے اب ہم نے 1 2 3 3 chains لینے ہیں اسے turn کرنا ہے turn کرنے کے بعد اس space میں ہم ڈبل کرشا لے لیں گے 1 2 3rd ڈبل کرشا ہم نے یہاں پر لینا ہے اب یہ جتنے بھی stitches ہیں تمام میں ہم نے اسی طرح ڈبل کرشا لے لینا ہے اب یہ جو ہمارے پاس space ہے اس میں ہم نے 3 ڈبل کرشا لے لینا ہے 1 2 3 3 ڈبل کرشا لینے کے بعد 1 2 3 3 chains لیں گے 3 chains لینے کے بعد اسے یہاں پر ہم اپنے cloth کے ساتھ attach کریں گے جس بھی چیز پر آپ بنا رہے ہیں آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں اپنے traditional dresses کے neck sleeves اور diamond پر ساری پر بنا سکتے ہیں scarf پر اور اس کے علاوہ stroller پر بنا سکتے ہیں thal پوش پر بنا سکتے ہیں table cover پر بنا سکتے ہیں 1 2 بنا سکتے ہیں 3 اور 4 4 ڈبل کرشا لینے کے بعد 1 2 3 3 چینز لینی ہے 3 چینز لینے کے بعد ہم اسے turn کریں گے turn کرنے کے بعد اس ڈبل کرشا کے اوپر ہم نے ڈبل کرشا لینا ہے اور یہاں پر ہم 2 ٹائم ڈبل کرشا لیں گے 1 2 اب جو 3 ڈبل کرشا ہے وہ ہم نے یہاں پر لینے کے بعد 1 2 3 3 چینز لینے کے 1 2 2 سٹچ سکپ کریں گے 3rd سٹچ میں سنگل کرشا لیتے ہوئے اسے اٹیچ کریں گے اب ہم نے یہاں پر 1 2 3 3 چینز لینے اور اسے turn کرنا ہے دیکھیں اب یہ وہی process ہے جو ہم نے یہاں پر کیا تھا اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس design کو complete کر لیں گے بنا کے میں آپ کو اس کی final look دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا دکھتا ہے دیکھیں یہ ہے اس کی final look امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو اب بنا لیجیے آپ جلدی سے اسے اپنی traditional dresses کے next sleeves diamond پہ ساری پہ اپنے table کے cover پہ اپنے thal push پہ اس کے علاوہ بنا سکتے ہیں اپنے scarf پہ اپنے stroller پہ کسی بھی چیز پہ بنا سکتے ہیں تو next time کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جاتے جاتے جلدی سے میری اس ویڈیو کو like کیجئے اور میرے چینل کو subscribe کیجئے اور فی الحال مجھے اجازت دیجئے god bless you and allah حافظ